عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگریسیف مارل سکول مین کیمپس آج میں ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کا موضوعاتی مطالعہ جس کا عنوان ہے ہجرت و جہاد پر ہوں گئی جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 75 پر ہے اس کے پوشن نمبر 1 ہے ہجرت سے کیا مراد ہے صورت نساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت کے معنی ایک جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی یعنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کو اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائے اللہ بتا کر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سجد نہ کر سکتے ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں آجز و ناتما تھے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراغ یعنی بڑا نہیں تھا کہ تم اس میں حجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جو ہے وہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ہاں جو مرد اور عورتے اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی رستہ جانتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بات چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش یعنی بہت کشادگی پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان آیات مبارکہ کے ترچمے سے کہ حجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان دنیا میں بھی فائدہ ہے مسلمان کے لئے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے اسی طرح صورت ناہل میں بھی ارشاد ہے کہ یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پوردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح حجرت کرنے والے کے بارے میں حجرت کرنے والے اللہ تبارک اللہ کی رحمت کے حق دار قرار پاتے ہیں اشاد ربانی ہے یعنی پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد یعنی مشکلات اٹھانے کے بعد تر کے وطن کے یعنی اپنے وطن کو چھوڑا پھر جہاد کیا اور ثابت کرتے ہیں بے شک اللہ پوردگار ان کی ازمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی نے حجرت کرنے والوں کے لئے مغفرت جنت اور بہترین عجر کا نام رکھا ہے انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے عمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے نیسٹ کوچن ہے جہاد سے کیا مرادہ اور اس کی مختلف اقسام بیان کریں جہاد کے معنی جو ہیں وہ کوشش اور محنت کرنے کے ہیں اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سر بلندی اور اس کی اشارت یعنی پھیلانے کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے ہر قسم کی کوشش کی جائے قربانی کی جائے اور احسار کرنا اپنی تمام مالی جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ تعالی کی راہ میں صرف کرنا خرچ کرنا یہاں تک کہ اس کے لئے اپنے اہل و ایال اپنے گھر والوں کو اپنے عزیز و اقارب خاندان اور قوم کی جانے تک قربان کر دینا حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا ان کی تدبیروں کو اقارت کر دینا ان کی حملوں کو رکنا نیز اس کے لئے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریکھ نہ کرنا اس لئے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی نے اشارت سمایا ہے قرآن پاک میں کہ یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت تو تکلیف اٹھائی ہم ان کو اپنے راستے ایسے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقینا اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے جہاد کی چند اور ایک سامدر زیل ہیں جہاد بالعلم جہاد کے ایک قسم جہاد بالعلم ہے دنیا کا تمام شہر اور فساد کا جو وجہ ہے وہ جہالت ہے اور اس کو دور کرنا ضروری ہے اگر انسان اکل اور شہر اور علم اور دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے یعنی فائدہ پہنچائے قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ لوگوں کو اپنے پوردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت اور دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو اور اس سے مجادلہ یعنی بحث مبایستہ بہت خوبصورت طریقے سے کرو اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے سیکنڈ ہے جہاد بالمال یعنی اپنے مال سے جہاد کرنا جہاد کے ایک اور قسم جہاد بالمال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا کیا ہے یا جو دولت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرش کیا جائے اور حق کی حمایت اور نصرت کے سلطے میں انفاق سے گریز کیا جائے یعنی انفاق سے گریز نہ کیا جائے اشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے پاس نہائید بلند مرتبے پر فائز ہیں جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے بجائے انہیں عذاب علیم یعنی بہت بڑے عذاب کی خوش خبری دے دیجئے اشاد باری تعالی ہے اور جو جہاد اکبر کسے کہا گیا یہی اس کا انصر ہے کہ جہاد بھی نفس یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یعنی اپنے جسم اور جان سے جہاد کرنا حتیٰ اللہ کیرام دین کے دشمنوں سے لڑتے رہتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہاں مراد جہاد سے مراجی ہوتا ہے جسے قرآن پاک میں قطال کہا گیا ہے یعنی جہاد کے لئے جنگی قوت کی تیاری کو کم دیا گیا ہے اور جہاد میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرما گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے رزق مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے ایک مردبہ عورتوں نے جہاد کی جہاد چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جہاد میں شرکت کے لئے آئے تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں بھائیں اس نے عز کہ جی ہاں فرمایا تو تم ان کے خدمت کے خدمت کے جہاد کریں یعنی والدین کے خدمت کرنا بھی جہاد ہے اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق و عدل کہنے کو بھی جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جہاد قیامت جاری رہے گا جہاد کے فضائل بیان کریں یعنی فضیلت جہاد کی اہمیت اور فضیلت یہ دنیا ایک تجربگاہ ہے اس میں خیر و شر دونوں پہلو بہ پہلو موجود ہیں برائی قوت بڑے منظم انداز میں کام کر رہی لہذا اسلام کی افاظت کے لئے مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا تاکہ مسلمان کی اجتماعی زندگی ان کے ارادے ان کے ادارے تہذیب تمدن کی عبادت گاہیں شیطانی قفتوں سے محفوظ رہیں یعنی جن اداروں میں وہ کام کر رہی ہیں یا جو ان کی تہذیب و تمدن ہیں ان کے عبادت گاہیں مساجد تمام شیطانی قفتوں سے محفوظ رہیں اب فضیلت قرآن جہاد کی کیا ہے جہاد کی فضیلت میں مجید میں بے شمار آیات ہیں جن میں جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کا جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ مضبوط دیوار ہیں اسی طرح ایک اور جہاد اللہ ان شرف مائے کہ دشمنوں کے خلاف جہاد کی بھرپور تیاری کرو قرآن مجید میں متعدد جو پر ارشاد ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مات کو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اب جہاد کی فضیلت احضر احادیث احادیث پر پارکہ میں بھی اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے ابو زر فرماتے ہیں کہ کون سامل سب سے اچھا ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ارشاد ہوا جنت تلواروں کے سائے میں ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتی ہوئی جاگتی ہے سبحان اللہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت ہم ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں لڑوں اور قتل کیا جاؤں اور پھر لڑوں اور قتل کیا جاؤں حضرت